اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے سب دوستوں کو ہم دونوں کی طرف سے سلام السلام علیکم بھائی جان سب لوگ سناو کیسے آپ لوگ عید کی کیا تیاریاں کر رکھی ہیں آپ نے ہم نے تو آپ کو عید مبارک کہنے کے لیے جو نا کیمرے کو اون کر دیا اور آپ کی بابی کافی تنگ کر رہی تھی کہتی کام بھی کرنا ہے لوگ بھی بنا دو اور اور جو ہے کیا کہتے ہیں عید مبارک بھی کہنا ہے عید مبارک کا میں کہہ کے ایک اس میں سے ٹکڑا نکال گیا عید مبارک کا ڈال دوں گی باقی لوگ کے لالچی ہے بہتا ہے اور دن لالچی ہوتی ہے خیر جو بھی ہے آپ کی بابی کچھ بولے گی پھر میں بھی آتا ہوں وہاں پر السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تجھے آپ سب کو ہماری طرف سے میری طرف سے اور میری تمام فیملی کی طرف سے اید کی ایڈوانس بہت بہت مبارک ہو تو جی ابھی میں نے بلا میں اپنے ویورز کو سبسکرائبرز کو ایڈوانس اید مبارک حاج مبارک سب بول دوں تاکہ کوئی گلہ شکوا نہ رہے تو یہ ایڈوانس آپ کو ہم لوگ نے بول دیا ہے کیونکہ کیا ہے کہ یہ والی جو اید ہوتی ہے اس میں یہ بہت بزی ہوتے ہیں یہ زرہ دوستوں میں نکل جاتے ہیں تو میں نے بلا پتہ نہیں چلے جائیں گے اور پھر گھہما گھہم ہوتی ہے اس اید میں تو میں نے بلا پتہ نہیں اید مبارک میں آپ لوگوں کو اید والے دن بول سکھوں گی کہ نہیں اید مبارک ہے تو بھائی جان میں نے کہا آپ اچھا بھائی کے لیے آپ کہ آپ کتنے دنوں سے آئے نہیں ہو پلیز آجاؤ بہلی آجاؤ میں کہا چلو بھائی اس میں کیا ہو گیا آ جائیں گے اور بھائی آپ سب لوگ سنانا ضرور مجھے کیسے ہو آپ لوگ اید کیلئے کیا تیاری کر رکھی جانور کس کس نے لیا مجھے ضرور بتایا کرو بتانا مقصد ہے کہ آپ میرے ملازم نہیں ہو کہنے مقصد ہے کہ جنہوں نے کر رکھی خوشی ہے اچھا لگ رہا تو کمیٹ کر دینا ہم نے جانور اتنی کا خریدہ یہ وہ سب ایک بات ہوتی ہے نا بڑا شوق ہوتا ہے لیکن اس سال بھی ہم لوگ پچھلے سال کی طرح نہیں کر پائے تھے بس کچھ بشبوریوں ہوتی ہیں انچان کی چھاک بس یہ جو ہے نا یہ میرا شروع کا کلپ تھا جو میں ابھی ڈال دوں گی اید مبارک چاندرات مبارک اور حج مبارک تو صحیح اس کے بعد میرے در اپنا چھوٹا تھا لوگ بنانے جا رہی تھی بہار ایسے بس میں نے بولا باتیں باتیں کروں ہاں جی گھر پہنا تو میں نے بولا آپ تھوڑا میرے ساتھ آئے ایک بھلوگ بناتے ہیں اچھا سا اچھا سا کیا بنانا ہے بس تھوڑا کام تھا پانی بھرنا تھا تھوڑا مینے بولا کو پانی دے دوں گی پانی بھر لوں گی ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے باتیں کر لوں گی بس یہ کاری تھی تو میں نے بولا افس سے پہلے جو ہے نا میں بنا لیتی ہوں ایک چھوٹا سا کلپ اید مبارک اور چاندرات مبارک کیلئے تو وہ میں نے آپ لوگوں کو بول دیا ہماری پوری فیملی کے طرف سے آپ لوگوں کو ایک بار پھر سے بہت بہت مبارک ہو چاہیے تو اب جو ہے ہم لوگ جا رہے ہیں باہر کیونکہ مجھے کام ہے باہر تو یہ فالومی کرتے رہیں گے میرے ساتھ اور میں اپنا کام کرتی رہوں گی ٹھیک ہے جی اچھا ایک بار پھر جو ہے ہم دونوں کی طرف سے آپ سب کو جو ہے بکرہ اید مبارک ہو ٹھیک ہے اور آپ جو ہے آپ کئی رشتہ داروں نے یا آپ کسی نے حج بغیرہ کرنے کے لیے بھیجائے ان کو ایڈوانس حج مبارک کیونکہ آنے میں تو ٹائم لے گے ان کو افتاد دس دل لگیں گے آنے میں تو مبارک ہم دونوں کی طرف سے اور انشاءاللہ آپ ہماری لئے دعا کریں کہ ہم بھی اگلے سال کوئی جانور رکھتے ہیں مہنگے ہیں ہمیں لینے کے لیے گئے تھے اتنی توفیق تھی مقصد ہے توفیق تو اللہ پاک نے دے رکھی ہے ایسا نہیں کہ ہم اپنا گھر بار جائداتیں جو رکھی ہیں وہ بیچ کے بھی لے کر سکتے لیکن بس اللہ پاک توفیق دے صحیح ہے نا لینے کے لیے گئے تھے تو وہ اتنے بہنگے بہنگے دو لاکھ تین لاکھ تو شروع میں تین چار سال پانچ سال پہلے جو یقین کرو وہی جانور جو ہے نا چالیس سالیس سے لے ستیسی ہزار کا مل جاتا تھا بہترین سے بہترین جانور ابھی اس وقت جو ہے نا تری منڈی اوپر اس کی وجوات یہ ہے کہ بارشیں ہوئی نہیں اگر بارشیں ہوتی ہیں جب منڈی پوری گندی گیلی اور کیچڑ والی ہو جاتی تو لوگ جان چھوڑاتے ہیں کہتے ہیں بھاگو جتنے بھی لوگ سندھ سے آئے بے ہوتے ہیں یا پجاب سے جانور بیچنے کے لیے پھر کہتے ہیں بھاگو اور بھٹا بجتنے کا بھی دے کے بھاگو تو اب تو اس سال میں اچھا موسم ہے ابھی دھوپ آ رہی ہے جاری آری جاری بیترین منڈیوں کا موسم چل جو لوگ راستے میں بھی روڈ پر جو نا جانور لگا کے بیٹھے ہیں نا کھڑے کر کے فٹ پاتھوں پر آگے پیچھے ان کے بھی ریٹ اس نے ہم نے سمجھے شاہد وہ گھریلو جانور ہیں ان لوگوں کے ان کے کم ہوں گے لیکن ان کے بھی اتنے ہائی پائی ریٹ ہے کوئی رکھتا ہی نہیں موٹر سیکل اور بائک اور کاروں پر لوگ اتر کے پوچھتے ہیں ریٹ لیکن کوئی رکھتا ہی نہیں وہ جن کے پاس اللہ پاک کا دیا ہے بہت پیسہ ہے نا بھائی وہ بے فکر ہو کہ دو سے چار جانور بھی خرید کے آپ قربان کر سکتا اللہ پاک کے لئے کھل کے قربان ہی قضا کرو ہمارے اللہ پاک کی دنیا پوری اللہ پاک نے اگر یہ سنت ابراہیم ہی ہمیں دے رکھا ہے تو اس قوم لوگ پرپور جو ہے نا پورا نبانا چاہیے ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ ایک ہی خوشیہ آتی ہے غریب لوگ گوشت کھانے کے لئے مل جاتا ہے اور ہمیر لوگ تو ایسی روز کھا سکتے ہیں لیکن وہ اتنے کھاتے لیے مجھے پتہ ہمیر ہوگا خیر وہ لوگ پہ ماں بات کرتے رہو تو لمبا ہو جاتا ہے اور اب چلتے ہیں ابھی ہم ہمارے ہمارے طرف سے جن اس اس ٹکڑے کا جو عید مبارک والا ٹکڑے ہم دونوں کا فیملی سمید فیملی تو خلال میں کشش کو اور عاطف کو وہاں لے گیا ہوں آپ کی پہلی بابی کے پاس روزینہ کے پاس اس اس کی طبیعت اتنی اتنی خراب ہو گئی تھی کہ پہلے موشن وغیرہ لگے اس کو دست موشن لگے پھر وہ ڈاکٹر نے بولا اس کا پانی جسم سے کم ہو گیا ہے پھر اس کے سلسلے میں اتنی کمزور ہو گئی اور دو تین دنوں کے اندر ہی اندر نا آپ پتہ نا کہ کیسا مسئلہ ہوتا ہے تو اس سلسلے میں وہ بیمار ہوگی اس کے سلسلے میں جو نا میں نے کیا کیا میں کیا خدمت کے لئے میں کہا اکیلی رہ جائے گی کیوں ہیں لڑکے دو بڑے بھی ہیں خدمت کرتے ہیں ان کی لگن لڑکے کیا کھانا پکائیں گے یا کیا وہ کریں گے نا تو میرے کا لڑکی ہے ہماری کشش اس کو لے جاتا ہوں نا تو اس نے بولا نہیں نہیں ایسے موقع بلکل جانا چاہیے نا اس نے بھرپور ساتھ دیا اس نے بھی کوئی بولا نہیں نہیں اترازی میرے کوئی اچھی بات ہے آپ اس میں بھو پیرا کرو لڑنے جگڑنے کوئی چاندرات ہے یا پرسوں ہیں جب ہم ڈال دیں گے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے اجازت دیں ہمیں اللہ حافظ اللہ حافظ نماز لازمی پڑھا کریں قرآن پاک لازمی پڑھا کریں اس کو مت بھولا کریں اللہ پاک کی عبادت جتنے ہو سکتی کریں یہ ہمارا جو ہے نا ہمارے لوگوں جو دنیا سے لے کر جائیں گے بلکل اللہ حافظ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات پاک فوج پاک آرمی پاک آرمی پاکستان آرمی پاکستان رینجر سارے زندہ بات نہیں پاکستان اے فورس زندہ بات ہے کہ نہیں میں سوچ رہی تھی یہ پہلے بولا نہیں بولا ہے اس لئے تھوڑا رکھیں آپ کی بابی لائچ ہے نا ویٹ کر کے سوٹ پہر میں نے بولا یہ آپ پہلے ہی بنا کو پہن کے دکھایا کرو پتہ نہیں جیب جیب کپڑے اس نے پہنے ہوتے ہیں نا آج پتہ ہیں کہ شوہر لوگ تو خوش ہو جاتے ہیں دیکھ کے تو اس نے چلا کی یہ کری بولا آپ کو میں بی آئی پی پن کے دکھاتے ہیں بی آئی پی جب یہ بن گئی تو اس نے چلا کی یہ کری بولا اب پرس سے کیمرہ نکالا اور آن کر دیا میں نے کہا کیمرہ کیوں آن کیا بولا پہلے عید کا ویلوگ میں نے بولا یہ بولو نا کہ میں نے اس کے ویلوگ کیلئے کیا ہے میرے لیے تو نہیں کیا نا وہ چلا کے چلا گئی اس لیے نا ایک تیر چھوڑ دیا آسمان پہ لیکن دو بندوں کو جاگے لگا ایک تو بیورس کو لگا جاگے ایک میرے کو لگا چلو اللہ حافظ ایک تیر سے دو نشانے ہاں یہ اس کا کام ہے یہ تو میرا کام ہے ایک تیر سے دو نشانے مارنا جو ہے اس کا کام ہے چلیں جی کافی ویڈیو لبی ہو چکی ہے اور رہا ہے اب میں جا رہا ہے اب میں جا رہی ہوں کدر میں جا رہا ہے میں جا رہا نہیں جاؤں ابھی اچھا بھی لوگ شروع کر دیں اس کو بند کر دیں ہاں اس کو بند کر دیں چلو اللہ حافظ اللہ حافظ چلو بند کرتا ہوں یہ بند کہاں سے ہوگا اس کا بٹن ہائے دو ہوں کیا مقصد ہے بٹن بند کرو نا یہاں سے ہٹیں آپ چھوڑیں ہاتھیں